یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھیک ٹھیک کھائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا جلیبی بھی کھا جاؤں گا بس میں کھاؤں گا پانی پڑا گھڑا پی لوں گا جہاں دو پکوڑے گئے جہاں ہمو سے گئے ہوگ بھی ختم مزہ بھی ختم یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی مزہ آیا پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوت اسی بلکل چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آجی بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا چاہ رہے نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے اگلی مثال یہ انزمام الحق انزمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنایا وہ کہاں سب کو سیلیکٹ کرنا انزمام کو سیلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوستیں پہلے پی وی کے فلموں کے اداکات تھے نہیں بڑھ ساتھ میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالہ کہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہہ انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہننگز میں جا کے تین سو چھویس کیے میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ درتے ہیں میری دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی سکتے ہیں ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا میں تو تھرٹی سیون بڑاپے یہ کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل تھرٹی فائف میں آکے لوگوں نے بات کی تھرٹی سیون کی ایج میں میں نے اللہ کے رسلے میں وقت لگایا میں تھرٹی فائف کرکٹ کا بڑاپہ ہے سپورٹس کا بڑاپہ ہے ہاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے وہ جو کہاں لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکن کا موسٹ رسپیکٹف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا زلین ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن یاد جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے درمن میں انمیٹیشن انہوں نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسٹریڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ سکوررز اور کامونٹیٹرز ہاشیم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھئی جو ہے سعید انور جو ہیں درمن سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنہیں جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشیم کا کیا اثر تم پہ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی میں گئے پھر اس کا کیا اثر ہے کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتا ہیں فیلر ہوتا ہے ہاشی معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون میری پیارو مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آکو سے میں نے ان آکو سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے obligatory ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور بالضرور 200% میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کرنی ہے میرے پیاروں کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ تھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرف بلا رہی ہے آج پوری دنیا میرے پیارو اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے ہمارے اندر سے سلامی ختم ہو گئے جہاں سلام 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 ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوچ گالم گلوچ غیبت جھوٹ بدنظری یہ جہنم کا محول ہے جہاں تو تو میں میں لڑائی جہنم یہی ہوگا تو نے مروا دیا تو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کی علاماتیں ہیں جیلوں کا بڑھ جانا ہسپتالوں کا بڑھ جانا کوٹ کچھریوں کا بڑھ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے یہ اس لئے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے پینتیس سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ سیونٹی پرسنٹ دنیا ان کے قدموں میں آگئی تھی مدینہ میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز جو تعوی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکاة لینے والا آدمی نہیں تھا میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے اس لئے آپ کو بتائے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو وہ دین کے وہ کیا ہے میرے پیارو اس کو سمجھنا پڑے گا دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں چار قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے چار قسمیں کھائے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے لوگ جھوٹی قسموں پر یقین کر لیتے ہیں ہمارے مزاج پر اللہ کے بات کر رہے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی مسلمانی انسان میرے پیارو لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے آج انسان کی کوئی ویلیو ہے آج انسان کی قدر جانور اس سے ختم زیادہ ہوگی کیوں کہ اللہ تباہ تکلال نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان من کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو شجدہ کریں گے اگر انسان انسان من کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانور اس سے بتر ہو جائے گا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری پیارو آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں ماں باپ محنت کر رہے ہیں میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بزنس مین میرے پارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا خود بخود انجینئر نہیں بنتا چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے در کرکٹر یہ بن جائے میرے پیارو دیکھو میرے پیارو جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفت خیر بل ہوگا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعود میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر خیامت دے دیں نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے میمبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پھالوں گا ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایک عورت ہے ایک عورت عورت کا مزور ہو اللہ نے بنائی ہے ایک عورت ہے حضرت خوالہ ری طلعہ نا ان کو شہر نے طلاق دی دی کچھ الفاظ کیے کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی دی کوئی اکیلی عورت گئی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں میرے شہر نے چھوڑ دی ہے میں اکیلی ہوں بچے میں کیا کروں گی وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ علیہ تعالی نبی رو پڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا آج چالیس لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ لہور میں بارش برسا دے یا اللہ مکہ میں بارش برسا دے اللہ چالیس لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہا کیوں میرے پیاروں ہمیں سمجھنا دیکھو میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں علامات ہے علامات یہ جہنم کی زدگی میں ہے جنت کی رسک تنگ ہونا اللہ کسی سے نراز ہوتے ہیں اس کا رسک تنگ کر دیتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ماں کہیں بیٹھی ہے باپ بچارہ کہیں ہیں بیوی کہیں ہیں بچے کہیں ہیں خود کہیں بیٹھا ہے پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کرتا میرے پیارو یہ علامات ہیں آج پریشان ہر آدمی ڈپریشن کا شکار تو میں نے امریکہ بھی گیا وہاں کے میں لوگوں سے ملا بڑے لوگوں سے میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو میں نے گوگل میں سرچ کی میں نے پچھتی سینسٹی کے سو رچسٹ اور سو موس فیمس لوگ کو جمع کیا سو رچسٹ اور فیمس جب میں نے ان کا انٹ دیکھا تو وہ تین طریقوں سے مرے وہ ڈپریشن سے مرے وہ ڈرکس پی وہ ڈوز سے مرے یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں میں نے چوتھا انڈ نہیں دیکھا یہ ہے کامیابی میرے پیارو وہ جو ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے چھے مہینے کی بہت خوش میاں بھی یہ ہنی مون یہ شاپنگ اور چھے مہینے و بعد وہ کل کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر دیا آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری بھی ہے سب سے سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اور محبہ کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں آج دنیا میں طلاقیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ملک میں نام نہیں لوں گا آپ ریکارڈ کر رہے ہو نائٹی پرسن طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیاروں ہر گھر میں لڑائی میں تو میرا تو آپ سے تو بھی بات کروں میں تو انٹریکشن انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے اب تو ساتھ آٹھ گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو وہ مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں نہیں دے سکتا کسی نے یہاں بلا لیا کسی نے یہاں بلا لیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے ایک بات ایک اور سنا دوں یاد آگئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں رسک میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے رسک ہماری دنیا کی جتنی ضروری آتے ہیں اس کو رسک کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہارا رسک جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے میں نے 1989 میں غلطی کر کے غلطی کر کے نادانی میں بے وقوفی میں میں نے چودوی چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا میں پانی کے پاس کھڑا تھا طلاب میں میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی میں کہا وہاں تو ایسے یہ نیچے چاند ہے میں نے ڈکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈکی ماری 89 سے 2000 تری تک میں تیرتا رہا تیرتا رہا ادھر میرے انزمام یوسف ادھر جنی جمشید ادھر ہاشم پتہ نہیں سارے لگے ہوئے میں نے سب کو دیکھا ابھی بھی لاکھوں کروڑ اسی ڈکی میں مجھے کسی نے 2000 تری میں تھپڑ ہمارا بے وقف چاند وہاں ہیں اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہے ہیں آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رسک شاید دکانوں میں یہ صرف ذریعہ ہے دلیل کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم سمجھتو گائے دودھ دیتی ہے تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو زبا کر کے دیکھو اگر ایک خطرہ سفیدی کا نکال سکتے تو مجھے بھی دکھا اللہ کہتے ہیں آج غور تو کرو تم ڈگری میں فسے رہو ڈگری چھوڑ دیں مجھے ڈگری کو خدا نہ بناو یہ ایک ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو نہیں یہ ایک ضرورت ہے لیکن اس کو خدا نہ بناو ابھی ایک ایلویسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں نائنٹی پرسنٹ مارکس لاؤں گا وہاں داخلہ ملے گا مجھے سکولرشپ آئے اس نے خودکشی کر لیں یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی اب میں کیسے پڑھوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مارکے اڑا ہے اس کو غور سے دیکھو تم سمجھ رہے پروں سے اڑا ہے جب وہ پر بند کر لیتا اللہ کہنے تم دیکھنے رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھ رہے میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں زمین میں سے لال آنار کہاں سے نکل آیا اتنا فٹ اتنا فٹ پپیتہ کیسے ایسے پیلا ہو گیا آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا لال پپیتہ لال پپیتہ اتنا میٹا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتہ کھا کہ شکر ہو گئی میرے پیارے اتنا پپیتہ کھا ہے میرے پیارو دوستو دیکھو ہمارے اندگر صفات وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا بس آپ سے آخری ایک بات کرو اور سے سننا میں نے کرکٹ کھیلی میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا میرے باپ نے فرس کار کرکٹ نہیں کھیلی لیکن میں نے ان کو پچاس سال کی عمر میں دیکھا ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دو گراؤنڈز اکٹی کھیل رہی تھی دو گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے میرے والد صاحب چالیس اوہر کا میچ ہوتا تھا ہم تین سو کیے والد صاحب لاسٹ اوہر میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب دس رنگ کرنے آخری اوہر میں تو والد صاحب چار گیندے تھی دو گیندے تھی چار گیندے تو والد صاحب نے چار گیندے دو گراؤنڈ تھے تو والد صاحب بیٹنگ کرنے گئے ففٹی کی ایج پہ اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب مارے ہیں دوسری بھی روک لی تیسری میں ایک چوکہ لگا چوتھی میں اببہ نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکا ہمارا دو گراؤنڈ پار کر دیئے انہوں نے کہا یہ کیا کہہ لیں میرے اندر ان کی صفات آئیں نا شفٹ ہوئیں وہ انجینئر تھے میں بھی بن گیا شفٹ ہوئیں لیکن میرے پیاروں وہ جین میرے اندر تھی لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ دس گھنٹے سے آئیں میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو دس گھنٹے دیئے ہم صبح اپنے میزاج کے خلاف اٹھتے تھے پانچ بجے اور کوچ بلاتا تھا ٹریننگ کراتا تھا کبھی پانچ کلومیٹر کبھی دس کلومیٹر کبھی دوڑاتا تھا سپرنٹس لگواتا تھا ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ کبھی جن میں کینیڈا میں دو ڈگری تین ڈگری ٹیمپریچر اور وہاں جب ہاتھ میں گھنٹ پڑتی تھی نا ایسا رہتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے ہاتھ پانچ ور تک کھاپتا رہتا تھا میرے پیاروں میں گراؤنڈ میں روڑا کھایا رگڑا تب جا کے میں نے سو میل کی گھنٹ کو کھیلنے کی عادت پڑی میں نے گراؤنڈ میں اپری جو میرے اندر جین تھی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی مینس سے آپ یہاں کچھ بند ہو ڈاکٹر میڈیکل انیویسٹی میں دس بارہ گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے انجینئر بھی ایس سے بنتا ہے پائلٹ ہوا میں روزانہ چار چھے گھنٹے پریکٹرس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے میرے پیاروں آج کی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی رہے ہیں اب وہ صفات کیسے آئیں گی اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایک شرط ہے اس کے لیے یہ لڑکی اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس میند میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا یہ جو تبلیخی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اس نے ڈاکٹری کی نہیں آگے نہیں پڑ سکی لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے سب کچھ بھول گئی لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے نہ جیولیلی کا شوق ہے نہیں پہنتی نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا نہ گاڑی کا کسی چیز کا شوق نہیں ہے اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور اگر مجھے کسی ملک میں لے جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ اللہ نے اس کے سارے شوقوں ختم کر دیا اور اتنی خوش ہے اس کی اتنی عزت ہے ابھی لاہور آئے ہوں میں بہت رستے بعد میں لاہور کا رہنے لاہور رہا ہوں بیس سال ہر جگہ سے آرے ہیں آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کس لیے ملنا چاہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ریٹائٹ کرکٹر ہوں میرا کیا بحیثیت رہ گئے میری بہنوں اور بھائیوں ہماری عزت ہماری خوشیہ اچھے سکون وہ دین میں ہیں اور یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی میری بیوی نے گھر میں ایک کونہ بنایا جس جو مسجد ہے اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ اس میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں تصویر نہیں لیکن میری بیوی نے جا وہاں چیزیں کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی تصویروں پہ پینسل ماری دوائیاں پہ پینسل ماری ہے وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی پیسے بھی نہیں رکھتی وہ مسجد ہے نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں اور وہاں میری بیوی وہ عامال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی وہ میری بیوی وہاں عامال کرتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضبی چور بھی آئے ہیں کیا ہوا میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے میں بزرگ نہیں بننا چاہتا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں ہم ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں وہ سیکیریٹی کا بہت پرابلم ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا اس کیلئے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوای جہاز اور ہوا میں آتی ہیں ایک آدمی بائلٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سویمر بنوں گا وہ کبھی سویمر بن سکتا ہے اس کو سویمنگ پل کے محل میں بیٹھنا پڑے گا ایک آدمی رکشہ خرید لے کہ انشاءاللہ دو سال بعد میں پی آئی ایک کا پائلٹ بنوں گا یہ پاگل ہے یہ بغیر ہوای جہاز میں جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا ایک آدمی جب تک یہ لڑکیاں اور لڑکے جب تک وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس سے اندر ان کے اندر صفات آئیں صفات کیا صفات ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں ان کا چچہ داد پانی لکھا ہے یہ پانی پیو پانی پانی آواز آئی تو پانی پینے لگے ساتھ سے آواز آئی پانی پانی چچہ داد بھائی نے کہا پہلے اس کو پھیلا مجھے چھوڑ دے وہ پانی پھیلانے لگے تو آگے سے آئی پانی آواز وہ کہا مجھے چھوڑ اس کو پھیلا پھر وہ وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسروں کو پھیلانے کا کر دیا میرے پیاروں ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب تک ہم مسجد کی اس میلت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی ان صفات کو لانے کیلئے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار عامال ہوتے تھے ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں تین عامال ہوتے تھے فیلڈنگ پریکٹس نہیں چار عامال فیلڈنگ پریکٹس بولنگ پریکٹس بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا ایمان بنانے کی پریکٹس آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ جھوٹ نہ بولنا آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کے کتنا تذکرہ کیا کس نے کیا مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائے بتاؤ بھی کس نے کیا ہم ایمان کس پر لائے آمن تو باللہ سارا دن مخلوق کی بات اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے فلاں سے یہ ہوتا ہے آمن تو باللہ ہم اللہ سے انہیں کو بولتے نہیں ایمان کہاں سے بنے گا